وزیراعلا خیبر پختون خواہ ہیں علیہ امین گنڈا پور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جلد باہر ہوں گے وہ کرکٹنگ ٹرم کی اندر ہوتا ہے باؤنڈری سے باہر میچ سے باہر یا پھر جیل سے باہر سیاسی طور پر بولتے ہوئے سو دیکھنا یہ ہوگا اور انہوں نے کہا جی کل اس بلک کے وزیراعظم بھی ہو سکتے ہیں وہ ہوں گے یہ بھی گنڈا پور صاحب نے کہا جو کہ اس وقت آئینی عوضے کی اوپر موجود ہیں اس ساری صورتحال پہ ہم بات کریں گے کہ یہ معاملہ کس جانب جا رہا ہے کیونکہ آفٹرال حکومت کے اندر زرداری صاحب موجود ہیں صدر پاکستان ہے ایک طاقتور ایلامتی عوضہ ہے لیکن طاقتور بھارہ لینسینس کے وہ سپریم کمانڈا ہیں پاک پواج کے فورسز کے اور ملک کی سب سے بڑی آئینی شخصیت ہیں اس وقت آئینی عوضے کی اوپر ہیں اور سیاسی طور پہ بھی ان کا قد بہت بڑا ہے بڑے گھاگ سیاستدار ہیں سو کیا ہوتا ہے شوکت پلاجر صاحب موجود ہیں سینئر صاحب ہی ہیں انکر پرسن ہیں ان سے ذراعہ اس پر تجزیہ لے لیتے ہیں شوکت پلاجر صاحب گوڈ مارننگ سب سے پہلے بتائیے اسلامباد میں دن کیسا نکلا ہے کیسی صبح آپ کی گوڈ مارننگ جی بڑی مہربانی اسلامباد میں تو آج خیر دھوپ ہے اور بڑی اچھی ہے صاف ستری دھوپ ہے لیکن جو موسمیات میں بات کی تھی کہ ایک اور سپیل آ رہا ہے تو وہ منیر نیادی نے کہا تھا نا کہ ایک پہاڑ سے اگلا پھر پہاڑ مجھے نظر آیا تو پاکستان کی پولٹیکس میں وہی چیز ہے کہ ہم مشکلات سے آگے مشکلات کی طرف جا رہے ہیں مثلا پہلے بڑی مشکل سے الیکشن ہوئے نائنٹی ڈیز کا جو الیکشن کا قدگن ہے اس کے اندر تو نہیں ہوئے تھے لیکن خدا خدا کر کے الیکشن ہوئے اس کے بعد کہا گیا کہ جی جی وسی پیمانے پہ داندھ لی ہوئی ہے جی وہ فارٹی فائیو اور فارٹی سیون سے ہم ابھی تک نہیں نکلے خیر فارٹی سیون تو ہمارے لیے ویسے تو ایک مبارک سال تھا کہ پاکستان آداد پہ تھا لیکن فارٹی فائیو فارٹی سیون فارم کی بات کر رہا ہوں آج تک اس کا جھگڑ ہے اور جو تحریک کی آپ نے بات کی اور مولانا فضل الرحمان والا ذکر میرے لیے بھی بڑا انٹریسٹنگ ہے آپ تو ٹینر پہ ان کو ابھی چڑھنے کی بات کر رہے تھے میں تو یہ سوچتا ہوں کہ کسی دن وہ اڈیالہ ملنے کیلئے ہی نہ چلے جائیں خان صاحب ہو بھی سکتا ہے یہ ہاں ہاں میں سیریس کیونکہ اسد کیسر صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں اچھا آپ تو اس بات پہ چمبے کا شکار ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ویجوال ہوگا ہماری سیاسی تاریخ کا سب سے یہ وہ جو دو ہزار پانچ چھے میں بنوزیر بھٹو مرہومہ اور میاں نواز شریف کے درمیان چارٹرہ و ڈمکریسی کی میٹنگ لنڈن میں ہوئی اور وہ بیٹھے ہوئے سائن کر رہے تھے وہ بھی بہت سارے لوگوں کے لیے ایک اچھمبے کی بات تھی لیکن اس وقت وہ باہر تھے ملک سے اور یہاں پر جنرل پروید مشرف کی گومنٹ تھی لیکن یہاں تو دونوں ان سیاسی ان تمام سیاسی جماعتوں نے الیکشن میں حصہ دیا ہے اچھا یہ میں کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے بڑی انٹرسنگ صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ کچھ ہے با کے بعد ہوتا تو پھر شاید صورتحال مختلف ہوتی جب یہ حکومت بنی تو بہت سارے تجزیہ کار یہ کہہ رہے تھے اور اب بھی کہتے ہیں کہ یہ حکومت قائم رہنے کے لیے بنی ہے اس حکومت میں چلنا ہے اسی لیے اس حکومت کا سٹرکچر ایسا سامنے آیا ہے جو کرافٹ کرنے والے ہیں انہوں نے کرافٹ ایسے کیا اس حکومت کو لیکن ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد ہی یہ صورتحال پیدا ہو جانا کچھ زیادہ حیران کن نہیں ہے آپ کے لیے جب شہباز حکومت کو اتنا موقع ہی نہیں ملا اپنے فیصلے کرنے کے لیے اور ویسے بھی ایک لیمیٹڈ شیئر ہے اس گورنمنٹ کے اندر ایک لیمیٹڈ ڈومین ہے جس کے اندر شہباز صاحب اقرار بھی کرتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے باوجود یہ آپ کو حیران کن نہیں لگتا ایک دم سے الائنس بن جانا احتجاج شروع ہو جانا جو الائنس بنایا ہے یا احتجاج شروع ہوا ہے پیشین کا جلسہ ہوا جلتے کرنا حق ہوتا ہے ابھی بائی الیکشن آ رہے ہیں جو چھوڑی ہوئی سیٹیں ہیں پورنچل اسیمیٹی کی اور قومی اسیمیلی قومی اسیمیلی کی وہاں بائی الیکشن ہونے ہیں وہاں جلسے ہونے ہیں اگر تو یہ بات صرف جلسوں تک رہتی ہے میس موپولائزیشن یعنی عوام تک اپنا پیغام پہنچانا ہے یہاں تک تو درست ہے لیکن اگر پھر دھرنا ہوتا ہے گیراہ ہوتا ہے اڈا پلوٹ والا جو دھرنا شروع ہوا شروع ہوا اس کے بعد درنا آ گیا تو وہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اپارٹ فرم پولٹیکس وہ صورتحال خاصی خراب ہوگی ملک کے لیے ایک طرف تو ایفرٹس ہیں جیسے کل سعودی عرب کے ساتھ بہت اچھی میٹنگز ہوئیں ایکسپشنل میٹنگ ہوئیں اور جن جذبات کا اظہار سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فران نے پریس کانفرنس میں کیا کیونکہ میں وہاں موجود تھا تو وہاں بہت ہی حوصلہ افضاب آتے تھیں اگر یہاں سٹیبلیٹی نہیں ہوگی تو پھر اب باہر والے چھوڑیں اپنے سرمایہ کار بھی ایک روپیہ بھی نہیں لگائیں گے تو ٹو پریلل ٹریکس پہ ہم چل رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو کوشیں میاں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی ہیں کہ ملک میں اکنومک ریوائیول کی جائے اور اس کے لیے وہ کیا جائے ان انویسٹرز کو جو بھی دوسرے چائنہ ہیں جیسے وہی پرانے پیٹرن پر ہیں مجھے یہ بھی بتائیے کہ تحریک انصاف یا تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہیں اپنے بیانات میں یہ تاثر دیتی نظر آتی ہے کہ جیسے ان کے جہاں معاملات خراب تھے وہاں پر ٹھیک ہو رہے ہیں جیسے کہ میں نے گنڈا پورک صاحب کا بیان کوٹ کیا سی ایم کے پی ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے بعد ان کے جو لیڈرن ہیں وہ باہر آ جائیں گے اور وزیراعظم ہوں گے تو یہ تاثر ایک جانب ہم تاثر کو دیکھ رہے ہیں دوسری جانب ہم جو اپنی انویسمنٹس کے پوائنٹ اف ویو سے آرمی چیف کی کوششیں ہیں اور پھر اس کے تنازوں میں پھر یہ ہم جو مختلف فاہم دورے دیکھ رہے ہیں اس کے لیے تو آپ نے خود بھی اشارہ کیا کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی ضروری ہے تو پھر دونوں میں سے ہم کس کی معنی کون سا ٹھیک سمجھیں ہم احتجاج کو ٹھیک سمجھیں کہ یہ صحیح سمجھ ہے یا پھر ہم جو یہ دورے ہیں اور یہ جو ترقی کی باتیں ہیں یہ صحیح سمجھ ہے کل ایس آئی ایف سی کے ساتھ بھی سعودی ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی اور پھر سعودی وزیر خارجہ نے بڑی اچھی باتیں کی کہ ہم بڑے خوش ہوئے ہیں یہ ان کے ورڈ سے ہمیں بڑا اتمنان ہے یہ ان کے ورڈ سے انہوں نے کہا کہ یہ نئی اپروچ ہمیں بہت اچھی لگیا یہ ان کے ورڈ ہیں اب دوسری بات جو رہائی کی باتیں ہیں نا کہ کوئی ڈیل یا نہیں بیرسٹر گوھر خان کال مل کے آئے تھے خان صاحب سے اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ڈیل نہیں ہے ان کی رہائی اگر تو جو تین کیسز جن میں صدا ہوئی ہوئی ہے ان کو دیکھیں تو جب یہ صدا ہوئی تھی میں خود بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ایسی صدا ہے جو کسی وقت بھی سیٹ آسائیڈ ہو سکتی ہے اس میں لیکٹوناس جو ہے اتنے چھوڑے ہوئے ہیں اس جوڈیشل پراؤسس میں جس کی وجہ سے یہ اپیرنٹلی اس وقت بھی نظر آ رہا تھا لیکن عمران صاحب مت بھولئے کہ نو مئی والے کیسز جو ہیں وہ ابھی پینڈنگ ہیں یعنی کل بغنڈاپور صاحب کو بارہ مقدمات میں تو وہ مل گئی زمانت ان کو لیکن وہ تھے کہ کوئی کہیں لیکن قطع کلامی کی مذہب نو مئی کیسز میں بہت سے لوگوں پر رحم بھی ہوا ہے معافی بھی ملیئے عید کی اوپر نہیں وہ بالکل میں کلیر کرتا چلوں عید سے پہلے کوئی آٹھ لوگ رہا ہوئے تھے اور ان کے بارے میں قیدہ بتایا گیا تھا کہ ایک ڈیو پروسس جو جو جوڈیشل چلا میں ملٹری ٹرائل کورٹس کی بات کر رہا ہوں وہاں سے ان کو بے گناہ قرار دیا گیا تو وہ پروسس چل رہا ہے اس کا صرف ایک چیز ہے جو عدالت نے کہا تھا کہ آپ فیصلے کریں سوری آپ اپنا پروسس پورا کریں لیکن ورڈیکٹ اناؤنس نہ کریں سو جب سٹوپریم کورٹ سے وہ سٹے نکلے گا تو اس کے بعد پھر وہ فیصلے آئیں گے صرف ان لوگوں کو یہ چھوڑا گیا کہ جن کے خلاف کچھ نہیں ملا ابھی ہم یہ سمجھے کہ وہ تلوار جو آپ کہہ رہے ہیں وہ لٹک رہی ہے وہ ابھی سیٹ ار سائیڈ نہیں ہوئی ہے اچھا بڑا اہم نکتہ ہے چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے آئے تھے میاں محمد نواز شریف صاحب وہ روٹیوں کی قیمت چیک کر رہے ہیں تندوروں کی اوپر پنجاب تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں اپنی سابزادی کے ساتھ جاتے ہیں چیف منسٹر ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ پنجاب کی پولٹکس پولٹکس تک خود کو محدود کرنا چاہتے ہیں اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے ایکسپریس میں رمیز خان کی خبر چپی ہے جس میں انہوں نے لیگی رہنماؤں کی ریفرنس سے یہ لکھا ہے کہ نواز شریف کاغذی فتح کی جگہ عوامی حمایت سے پارٹی کا عرود چاہتے ہیں کچھ لیگی رہنماؤں یہ کہتے نظر آتے ہیں تو آپ نواز شریف صاحب کی اس سارے موقع پر پریزنس کیسے دیکھتے ہیں کیا ہمارے لیے ہے اس کے اندر محدود کرنے والی آپ بات کرنے ہیں میرے دوستوں سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہوتا ہے یعنی اگر میاں نواز شریف کے نام سے آپ براؤڈر تھوڑا پی ایم ایل این پہ چلے جائیں دیکھیں فیڈل گورنمنٹ ہے ان کی اور کوئی الائنس کی بساکھیوں پہ نہیں کھڑی پیورلی نون لیگ کی حکومت ہے پنجاب میں ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ حکومت کرنے گے اور پھر بلشتان میں ان کی اتحادی حکومت ہے کسی زمانے میں سردار مہتاب عباسی صاحب کی حکومت تھی کیپی میں آہ آدھر وائز تو نون لیگ صرف پنجاب اور وفاق میں رہی ہے تو یہ اب بلشتان تک پہنچی ہے اب میاں نواز شریف والی بات جو روٹیوں کا اگر ان کو تانہ دیا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیزی یہی ہے پنجاب کے عوام نے ابھی جو بہت زیادہ منڈیٹ نہیں دیا سپلٹ منڈیٹ آیا اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ جو سولہ ماہ کی تعدی حکومت میں مہنگائی ہوئی جو ساڑھے تین سال کی پی ٹی آئی کی بیٹ گورننس کا جو ٹوکرا تھا وہ نون لیگ نے اپنے کندے پہ رکھا یہ بات آپ کی درست ہے لیکن میرا کہنے کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ اگر مریم صاحبہ خود بھی جاتی ان کی اپنی پریزنس بھی ایک تندور پہ یہ روٹیوں کی قیمت کے لیے کافی تھی بطور چیف منسٹر یا بطور پولیٹیکل لیڈر بھی بہت تھی لیکن ساتھ نواز شریف صاحب کا جانا اس کو کیسے لیں ہم کیا سمجھیں اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں کہ جو نون لیگ ہے پولیٹیکل ایسٹ تو وہ میاں نواز شریف کا ہے وہ شباز شریف کی پارٹی نہیں ہے وہ مریم نواز کی پارٹی نہیں ہے وہ کسی اور کی پارٹی نہیں ہے اگر نون لیگ کا پیرامیڈ من کے آپ دیکھیں تو اون دا ٹاپ از میاں نواز شریف میاں نواز شریف جب بیس پہ جا کر پلس پہ چیک کریں گے تو میرا خیال ہے یہ ان کی سٹیٹیجی لگ رہی ہے آپ نے درست کہا کہ پارٹی کو ایک بار پھر اسی پرانی پارٹی کی ریوائیول کے لیے اب وہ کٹینڈور ٹو دور اب وہ دور ٹو دور جانے کی یہ پولیٹیکس کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اگر اسی طرح باہر نکلیں گے اب پرانے ساتھیوں کو منائیں گے وہ ہر تحصیل ہر ڈسٹک کا دورہ کریں تو وہ سیاسی طور پر بڑی اچھی نتائج آخری سوال میرا چونکہ آپ نے کہا کہ اب کل موجود بھی تھے جو ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس تھی اور پھر جو اس وقت ایسا ای ایف سی کے حوالے سے یا شہزادہ فیصل جو پاکستان میں ہیں ان کی مختلف ملاقاتوں کے تناظر میں ہو رہا ہے ایک تو تھوڑا سا ہمیں فرسٹ انفرمیشن دیجئے باڈی لینگویج کیسا آپ نے دیکھا اور آپ کیسے انیلائز کر رہے ہیں آپ کے خیال میں کیا واقعی ہم فائنینچلی کچھ ایسے گینز کر پائیں گے اس وزٹ سے جو کہ آنے والے وقت میں ہمیں help کریں پرنس محمد نے بھی یہاں پہ آنا ہے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے خود کہا کہ ان کی پینتیس سالہ پولٹیکل لائف میں کبھی نہیں دیکھا کہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن سعودی عرب سے آیا ہو سب سے پہلے تو یہ بہت بڑا میسج ہے کہ ان کے وزیر خارجہ ان کے وزیر خورات ان کے جو نائب وزید دوسرے منیول ڈیولمنٹ کے تھے ان کی ایک سپیشل کمیٹی ہے یہ سارے لوگ اکٹھے پاکستان آئے اور ایٹ ڈی سیم ٹائم جب یہ پریس کانفنس ہو رہی تھی تو اسی وقت جو ہے ان کے اسسسٹنٹ ڈیفنس منسٹر بھی پاکستان آ گئے تو اٹ مینز کہ ایک میسج سعودی عرب کی طرف سے آیا ہے اور بہت بڑا ہے وزیر آدم میاں شہباز شریف گئے تھے سعودی عربیہ عید سے پہلے وہی میرے ذرائع کے مطابق انہوں نے ریکویسٹ کی تھی his royal highness crown prince محمد بن سلمان کو کہ آپ ڈیلیگیشن بھیجیں تو آپ مت بھولئے کہ پہلا منڈے تھا عید کے بعد پہلا ورکنگ ڈیلیگیشن تھا جب یہ سعودی ڈیلیگیشن پاکستان آ گیا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس سے دوسری بات جو انویسمنٹ والی ہے SIFC نے کل ایک بروڈ پریزنٹیشن دی ان کو کہ پاکستان میں کیا پوٹینشل ہے ون 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 پہلے جو پرابلم تھیں ریڈ ٹیپ ازم کی کل SIFC بنانے کا مقصدی ون 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 فسیلیٹیشن تھی جو باتیں کی his hoidness پرنس فیصل بن فران صاحب نے ودیر اکھار جانے مجھے تو بہت انکریجمنٹ ہوئی میں بڑا قین لی ان کی باتیں دو حوالوں سے سن رہا تھا ایک تو پاکستان میں انویسمنٹ پاکستان کے ساتھ اور غزہ کے بارے میں جو انہوں نے کل باتیں کی جس طرح مغربی ملکوں یا مغربی طاقتوں کو انہوں نے ایکسپوز کیا جس طرح ان کو ہپاکریسی رادر ان کی سامنے لائے اور کہنے لگے کہ تین تیس ہتیس ہزار فلسطینی شہید کر دیے گئے کسی کو کچھ نہیں ہوا لیکن چھ ویسٹن ایڈ ورکر جب مارے گئے تو پھر دنیا جو ہے نا آپ جاگی ہوئی ہے تو میرے لیے ان کی یہ باتیں بھی ہمتہ حاصل آفزاد بلکل چیک آپ کے وقت کا بہت شکریہ تینکی ویئی مرچوکت پراجر صاحب سینئر صاحبی آپ اپنا تجزیہ ہمارے سامنے رکھ رہے تھے اور اس پریس کانفرنس کا خاص طور پر ہمیں بتا رہے تھے چاہم پیم موجود بھی تھے انہی سیٹ کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات کو لے کر ایک اچھے دور کا آغاز ہے آغاز کیا ہے ایک بہت پرانا رشتہ ہے اس کو ری ویم کرنا ہے اس کو مزید بہتر کرنا ہے سعودی آلویز سپورٹ پاکستان نمیشہ پاکستان کو بیک کرتا ہے کھڑا ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ اس میں تو کوئی دورائے نہیں ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ایفزی کی موجودگی میں ایک بہتر فریم ورک بنے اور پاکستان کی محشت کو اس کا فائدہ ہو